سلام علیکم کیا حال ہے بھائیو اچھا میں کچھ کورس کے مطلق کچھ ڈیٹیلز وغیر آپ سے کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا ابھی الحمدللہ سے دو دن ہوئے تو ہمارے کافی بھائی ریجسٹر ہو چکے ہیں اور ابھی چودہ مہی تک انشاءاللہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ ریجسٹیشن اوپن ہے اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ طور پر جو کلاسیس کا آغاز ہے وہ پندرہ مہی کو انشاءاللہ کر دیا جائے گا تو میں بھائی اپنے مطلق آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا الحمدللہ سے پینڈ انڈسیس کا برینڈ کے ساتھ میرا الحمدللہ دس سال کا تجربہ ہے اور میں نے ایک سال سے کنسلٹنسی کے شعبہ سے وابستہ ہوں اور کافی پینڈ انڈسیس کے ساتھ مارے لیں گے اور ان کو میں اپنی سرویس دے رہا ہوں لاہور سرگودہ کراچی اور راول پنڈی اسلامباد اور کوئٹا ملتان اس کے بعد خانے وال کھاریاں تو لاہور میں میں ابھی اس وقت میرا آفیس جو ہے وہ لاہور میں ہے ریوینڈ روڈ پہ تو باقی آپ مارے ساتھ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس آویلیبل ہے نمبر تو میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے ایکسپرینس اور ایڈوکیشن کے علاوہ میں میری جو ایڈوکیشن بی ایسی کیمیسری ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ یہ تقریباً جب سے میں یہ سٹارٹ ہوا ہوں اس کے پہلے بھی چونکہ میں ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ سے میرا جو بڑا گہرا تعلق ہے تو پہلے میں لاسٹ فائیو یئرز میں ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ میں میرا ایک شعب تھا اس میں میں کام کرتا رہا تو چونکہ ہماری جو ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ ہے وہ ایڈوکیشن کے علاوہ چونکہ ہمیں خود اپنے آپ کو گروہ کرنا پڑتا ہے اور وہ ایک کول ہے نا علی بن عثمان علیہ حجویر کا کہ برطن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا جائے گا تو جب ہم برطن میں کچھ ڈالیں گے نہیں تو نکالیں گی کیا اور علم جو ہے ایک بہت بڑا سمندر ہے اس کی تیہ تک بندہ نہیں پہنچ سکتا اس کی تیہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے مومن علم سے سہر نہیں ہوتا خطا کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے کوئی ایک بھی آپ فیڈ لینے نہ آپ ایکسپارٹ نہیں ہو سکتے چاہے آپ پینڈ کی فیڈ لے لیں آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لینا آپ اس میں کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ نہیں ہو سکتے اور انسان کوشش کرتا ہے ہنڈر پرسنٹ تک پہنچنے کی لیکن اس کا کنارہ جو علم ہے نا اس کی اتنی گرائی ہے کہ اس کی کنارے تک بندہ نہیں پہنچ سکتا لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے چاہے آپ کتنی ڈگرییاں لے لیں لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو گروہ کرنا پڑتا ہے اور نالج اور ساتھ ساتھ ٹریننگز اور اس کے بعد بکس ویرہ ریڈ کرنی پڑتی ہیں میں الحمدللہ سے ریگولر بیسس پہ ٹریننگز ویرہ بھی لیتا رہتا ہوں اپنے سینئرس کے ساتھ کنسلٹ بھی کرتے رہتے ہیں آن لائن بھی میں ٹریننگ لیتا ہوں تو یہ بکس ہیں کچھ میں نے جو پچھلے ایک سال سے اور اس سے پہلے میں نے کم سے کم ابھی تک میں کوئی پچیس سے تیس بکس جو انہا میں ریڈ کر چکا ہوں پرچیز کر کے یہ میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کون گون سی بکس آج کے دن کے لیے میں آپ کو صرف تین بکس کے بارے میں بتاؤں گا واقعی انشاءاللہ میں کل بھی آپ سے ڈسکس کروں گا مقصد یہ ہے میرے بھائی بتانے کا کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو ہمارا ٹرینر ہے جو میں ٹریننگ دے رہا ہے اس کا نالیز کتنا ہے اور اس کا ایکسپیرینس کیا ہے ہمیں وہ کیا بتائے گا باقی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی جب کام کریں گے تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کا کورس ہے یہ اگر آپ کسی پینٹ فیکٹری میں چلے جاتے ہیں میں نے جو دس گہرہ سال کام کی ہے اور مسلسل میرے کولیگز ہیں وہ اپنی سروس وغیرہ دے رہے ہیں جاب کر رہے ہیں آپ کو کوئی بھی پینٹ انڈسٹری جو آنا وہ نہیں سکھاتی بھائی جب تک آپ کے اندر خود جذبہ نہیں ہے سیکھنے کا آپ خود سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کو گروہ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی بھی نہیں سکھاتا اور الحمدللہ میں جو آپ کو سکھاؤں گا یہ ایک ہفتے میں انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو فلی کنسنٹریٹ ہو کہ آپ نے فل فوکس کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ شوک کے ساتھ آپ نے اس کو سنا اس کے اپر عمل کیا انشاءاللہ زندگی میں یہ آپ کو کام آئے گا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے نالج کے لیے اپنے سکلز کے لیے اپنے سکلز کو امبرو کرنے کے لیے نالج کو امبرو کرنے کے لیے میں بکس وغیرہ ریڈ کرتا رہتا ہوں تو اس میں سے ایک بک جو میں نے لاسٹ ٹیم پرچیز کی وہ ہے ریالوجی ہینڈ بک یہ ہمیں جو پینڈ کی ریالوجی ہوتی ہے اس کا جو فلو بیہیویر ہوتا ہے اس میں کونگون سے ایڈیٹیو استعمال ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں یہ پوری ایک بک آویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ون نائنٹی نائن یورو کی ہے ٹھیک ہے یورو کا آپ گوگل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک یورو کا کیا ریٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا پرچیزنگ کا پرسیس کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ویڈیو میں چاہ رہا تھا کہ لمبین ہو لیکن یہ ہے کہ ہمارا اصل کام اس طرح کا ہے کہ اس میں ویڈیو ہم شورٹ نہیں کر سکتے اگر ہم شورٹ کریں گے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ اس کی ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سیمپل اس کا لے سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کونٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سا کونٹنٹ ہے اور ہمیں اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ شوک کی بات ہے اور میرا شروع سے ایک شوک ہے تو میں ریڈ کرتا رہتا ہوں اپنے نالج کے لیے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کیونکہ جو چلتا ہوا پانی ہے نا وہ ہمیشہ ترہ دازہ رہتا ہے جب پانی رکھ جاتا ہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے انسان کا دماغ انسان کا جو کام ہے اس میں اس وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو گروہ نہیں کرتا وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کرتا اب یہ ہے کہ اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم پرچیز کر لیتے ہیں پیمنٹ آر لائن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ڈانلوڈ میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ای پاپ فائل میں دے دیتے ہیں تو اس کو ای پاپ کو جو انہا ہم اس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں فیڈیا فائل میں بھی وہ آن لائن گوگل سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آج میں آپ کو تین بوکس کے مطلق بتاؤں گا واقعی تو بہت ساری بوکس ہیں جو الحمدللہ سے میں کور کر سکتا ہوں اور مسلسل ایک مہینہ میں کم سے کم ایک دو بوک میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ریڈ کروں اور اپ ڈیٹ بھی ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ بوکس وغیرہ کیونکہ ٹکنالوجی چینج ہو رہی ہے کل کو جو ڈیویلیپنٹ نام کر رہے تھے ایک مہینہ پہلے جو ہماری ریسارچ تھی مہینہ بعد اس میں کافی تبدیلیز آ جاتی ہیں دوسری بوک ہے یہ ایڈیٹیب فار وارٹر بارن کوٹنگز اس میں بڑا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اور یہ جو بوکس ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں فریکٹیکل بوکس اور یہ بوکس جو ہیں جو ایکسپارٹ ہوتے ہیں کوٹنگ ایکسپارٹ دنیا میں جو ٹریننگ دیتے ہیں جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اس وقت دنیا میں سب سے ٹاپ ہے جو ہے وہ ہے ایکزو نوبل اور ایکزو نوبل کے بعد شیرمن ویلیم یہ جو ان کے کنسلٹنٹ ہیں اور جن کا کم سے کم تیس پہندیس سال کا ایکسپارٹنس ہے اور یہ اس میں ڈاکٹر ہوتے ہیں پی ایس ڈی ڈاکٹر ان کے لکھوئی ہے واقعہ اب رائٹر کا نام بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا وین فائیڈ ہیلن ہے جس نے یہ بوک لکھی ہے اور یہ پراپر ریسارچ کر کے اس کے بعد یہ لکھتے ہیں تو یہ زیادہ تار جو کیونکہ ہم کیمسٹ ہیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ اب مارکیٹ میں کوسٹنگ ویرہ ہم نکالتے ہیں جیسے کوئی بھی ڈیویلیمنٹ ہم نے کرنی ہوتی ہے تو ساری چیزیں ہم نے فالو کرنی ہوتی ہیں کوالیٹی اس کی پی وی سی اور ساری چیزیں اور اس کے بعد جو راہ مٹیریل ہے اس کی کیمسٹی دیکھنی پڑتی ہے کہ کس کا کمبینیشن کس کے ساتھ ہونا چاہیے تو یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہیں تب ہی ہم آپ کے لئے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں آپ کو بھی کوئی اچھا اور بہتر کام کر کے دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہوگا ہم اپنے آپ کو گروہ نہیں کریں گے تو ہم کسی کو کیا بتا سکتے ہیں کسی کو کیا سمجھا سکتے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تیسری بک کے مطلق وہ ہے بیسکس آف کوٹنگز وہ ایدھر نظر نہیں آ رہی بیسکس آف کوٹنگز ہے یہ بھی میں ریٹ کر سکا ہوں یہ بھی میں کر سکا ہوں یہ بھی کر سکا ہوں یہ بھی کر سکا ہوں اور یہ ہے کوٹنگ بیسکس یہ بھی نائنٹی نائن یورو کی ہے ٹھیک ہے یہ فلم فارمیشن جو بینڈر فلم بناتا ہے اور اس کے اندر ہم بہت سے کیمیکالز ہیں جیسے ٹیکسونول ہم ایڈ کرتے ہیں فلم فارمینگ ایڈنٹس ایڈ کرتے ہیں اور جو ارگینک جاتے ہیں ان کا ایک پرپس ہوتا ہے اور فلم فارمیشن ایک پوری ایک تھیوری ہے اور اس تھیوری کو سمجھنا کے لیے جو آنا وہ آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے تو ہم جو یہ چیز انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہم کور کریں گے اپنے لیکچر میں انشاءاللہ زندگی بار آپ یاد رکھیں گے اب کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے یہ میں نے پرچیز کی ایک بک کے اگر آپ قیمت دیکھیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بک یورو ٹو پی کے آر اس وقت تھوڑا ریٹ ڈاؤن تھا جب میں نے پرچیز کی تھی ون نائیچی سیان لگا لیتے ہیں یہ پینتیس ہزار اس وقت مجھے تقریباً کوئی پچیس چھبیس ہزار کے پڑی تھی اس ٹائم یہ پینتیس ہزار سیس سو چونہ روپے کی ایک بک تو بات یہ ہے کہ پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے جب ہم اپنے اوپر کچھ انویسٹ نہیں کرتے اپنے اوپر لگاتے نہیں ہیں تو ہمیں اس کا ریٹرن نہیں ملتا تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹریننگ بھی ہمارا دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس سے کوئی کمائی ہمارا مقصد نہیں ہے یہ تو بس جو ہم اپنے اوپر ہم لگاتے ہیں جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں وہ ایکسپینسز نکالنا مقصد ہے اور آپ بھائیوں کو کچھ ڈیلیور کرنا کہ آپ بھی ٹائم نکال گے تو ہمارے ساتھ اٹیج ہوں گے ہمارے لیکچر سنیں گے اور آپ کاملی زندگی میں یہ کام آئیں کی چیزیں تو انشاءاللہ آپ یاد کریں گے باقی یہ میں بتاتا ہوں آپ کو بک کے یہ میرے پاس یہ ڈانلوڈ فائل یہ میرے پاس آویلیبل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوٹنگ فرمولیشن میرے پاس بک ہے اس میں ساری تھیوری ہے کہ ایک فرمولیشن کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے کیسے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ڈانلوڈنگ میں میرا تھا کہ میں جوان اس کو کم سے کم دس میٹر میں کور کروں تو برحال آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم ایسے نہیں ہیں یہ کام کر رہے الحمدللہ سے ہماری ایک پروفیشنل فیلڈ ہے اور ہمارا جو کام ہے وہ کوالیٹی آف ورک ہے پر ہمارا فوکس ہے کوالیٹی آف ورک اور کوالیٹی آف ورک کے بغیر جو ہم دنیا میں سروائب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ فائیو سیونٹی ایٹ اس کے پیجز ہیں اور اس کے بعد یہ کوٹنگ فرام ایٹو زی ہے فارمولیٹنگ ایڈیس میں سیلنٹس ہے ٹھیک ہے اور اکرلک ریزنز ہیں منی مور بکس ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کروں گا تو یہ سارا نالج جو ایکسپریئنس کے علاوہ ڈسکشنز کے علاوہ اور اپنی ایک پریکٹیکل ڈیلی فیلڈ ڈیلی لائف جو ہم نے وہ کہتے ہیں کہ مار کھا 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 کے ہم نے سکھا ہے دکے کھا 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 کے سکھا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ ہم دکے نہیں کھانے دیں گے آپ کو اس میں اتنی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تاکہ وہ ان کو شارٹر میں یہ جو نالج ہے وہ حاصل ہو سکے اور ان کی کوئی ہم رین بائی کر سکیں اصل ہے مجھے خود میں جب سرچ کرتا ہوں شروع شروع میں میں کرتا تھا یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر مجھے کوئی پیج ایسا نہیں ملتا تھا جس کے اوپر مجھے کوئی انفرمیشن مل سکے میں کچھ سیکھ سکوں تو ہمارا انشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ہم آسا آسا اس کو گرو کریں گے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم شفٹ ہوں گے ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز وغیرہ ہم اپ ڈیٹ کریں گے ابھی میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں لیب ڈیویلپ کروں جس میں میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی اپنے پاس بلا آکے تو پراپر طریقے سے آپ کو ٹرین کیا جائے اور پریکٹیکلی آپ کو بتایا جائے انشاءاللہ اور باقی ایسے جو لوگ ہیں جو انسرومنٹ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ٹیسٹ کر کے دیئے جائیں راو مٹیریلز اور فنش پرڈکٹ ان کو بتایا جائے تو وہ انشاءاللہ ہمارا فیوچر پلان ہے اور انشاءاللہ ہم ہار سیٹی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہار سیٹی میں اپنے ٹریننگ سینٹر ہم لانچ کریں گے تاکہ انشاءاللہ ہار سیٹی میں آپ کی ہیلپ ہو سکے جہاں قریب ترین آپ اس کو پیکٹیکلی دیکھ سکیں اور یہ صرف پینڈ منیفیکسٹر کے لیے نہیں ہے اس میں ہمارے جو بائی جو جوب کرتے ہیں جہاں پہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے ان کی پروموشن نہیں ہوتی اور ان کو سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو انشاءاللہ ہم یہ پلیٹ فارم ان کو مائیہ کر رہے ہیں کہ وہ سیکھیں اور سیکھ کہ کسی بھی انڈسٹری میں وہ جمپ کریں اور جائیں وہاں پہ وہ انٹرویو دیں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ نالج یا یہ ہم کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مو مانگی ان کو سیلری بھی ملے گی ان کو کام بھی ملے گا جو پریکٹیکل بندے ہیں وہ ملتے ہی نہیں اس فیلڈ میں جنہوں نے کچھ کام سکھا ہوا ہے جن کو آتا ہے کچھ تو وہ آر ایڈی کام کر رہے ہیں وہ تو کہیں بھی نہیں جاتے ان کے پاس کام یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے تو جو لوگ پڑے لکھیں وہ دھکے کھا رہے ہیں ان کو کہیں پہ فریش ہونے کی باعث وہ انڈسٹری لیتی نہیں ہے اگر کسی کو لے لیں تو وہ تین چار سال پائنچ سال ضائع کرتے ہیں ان کو سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا سینئرز ان کو بتاتے نہیں وہ نالج شیئر نہیں کرتے اور کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے نہیں کوئی ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں جہاں ان کی عملی جو آنا وہ ٹریننگ ہو سکے وہ کوئی سیکھ سکیں تو یہ بہت زیادہ کمی ہیں تو انشاءاللہ میں نے اس فیلڈ میں جو کمیاں دیکھی ہیں اور میں نے سامنا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو دور کیا جائے اور انشاءاللہ کہ صاحب کچھ آپ بھائیوں کی مدد سے تعاون سے ہی ہوگا تو آپ مارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ون ون سچویشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی بڑھیں آپ لوگ بھی گروہ کریں آپ لوگ اپنا ایک برینڈ بنائیں کوالیٹ ری پر فوکس کریں آپ اپنے ٹائم کو زیادہ نہ کریں آپ جو ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جن کی کوئی وقتی طور پر تو آپ سروائیو کر جائیں گے لیکن لانگ ٹائم کیلئے اگر آپ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جن کی کوئی ورث نہیں ہے کوالیٹی نہیں ہے تو آپ کا کسٹمر آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو آپ اگر دس سال بھی لگا رہے ہیں تو وہ آپ کے دس سال ضائع ہو رہے ہیں اگر آپ کوالیٹی پر فوکس کرتے ہیں اپنی لیب کو پراپر ڈیویلپ کرتے ہیں اپنی پرڈکٹ کو پراپر ڈیویلپ کرتے ہیں اس کی کوالیٹی پراپر کر رہے ہیں رامٹی پراپر کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں اور کوالیٹی پرڈکٹ آپ بیج رہے ہیں کسٹمر کو جس سے آپ خود بھی سیٹسفائیڈ ہیں اور آپ کا کسٹمر بھی سیٹسفائیڈ ہے بے شک ابھی آپ کو اتنا آوارڈ اس کا نہ ملے لیکن وہ لانگ ٹرم آپ کو اس کا آوارڈ بہت زیادہ ملنے والے تو اس لیے ہمارا فوکس ہے کہ ہم کوالیٹی پرڈکٹ آپ کو دیں بنا کر دیں اور آپ بھی جوانا وہ کوالیٹی پرڈکٹ بنائیں اور کسی قسم کا آپ کو مسئلہ مسئلہ تھا آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں انشاءاللہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے جو رینوائی ہو سکی ممکن ہو سکی انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ کم سے کم انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا ٹائم بچے گا اور آپ کی جو کوالیٹی ہے وہ انشاءاللہ امپروو ہوگی اور اپنا فوکس آپ رکھیں لرننگ پہ سیکھتے رہیں مارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو یہ فیز جوانا یہ تو اگر آپ اس کی میرے جگہ کھڑے ہو کے آپ میں نے جو یہ چیزیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مجھے سیکھنے کو مل جاتی تو اگر مجھ سے کوئی یہ سکورس کا لاکھ ربیہ بھی لے لیتا تو میں اس کو دینے کے لیے تیار تھا بے شک کس تو میں اس کو دیتا میری سیلری اتنی نہیں تھی لیکن میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوتا جو چیزیں آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو سیکھنے کے بعد آپ مجھے بتائیے گا یہ چیزیں آپ کو آئے تک کسی نے بتائی یا نہیں بتائی کچھ میرے دو سباب کہہ رہے تھے کہ جی ہم پتہ نہیں فیکٹے میں کہیں لڑکے ہمارے سکھانے جاتے ہیں تو فری میں سکھاتے ہیں تم ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کچھ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں پریکٹیکل یہ آپ نے دیکھ بھی لیا انشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کریں گے آپ کو پتہ بھی چلے گا کام کرنے کا تو میرے بھائی جو یہ فیکٹی والے نا یہ ہار بندہ ہم خود یہ کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اگر کسی کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے اگر کسی کو ہوتا بھی ہے تو وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے اور آپ کسی بھی فیکٹری میں آپ دس سال بھی لگا لیں کیا وہ آپ کو تو صحیح طریقے سے وہ بتاتے نہیں کہ یار اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ جس کو بوریوں پر لگایا تو وہ بورییں ہی ڈالتا رہے گا جس کو شیڈ میچنگ پر لگا دیا تو بچارہ بس وہ اسی بھی لگا رہے گا تو یہ بہت وسیع فیلڈ ہے جس میں اب وہ بس کمیں کے منڈک بن کے رہ جاتے ہیں تو سیکھتے کچھ نہیں ہیں کتنے کتنے سال لگا لیتے ہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ان کو تو باقی انشاءاللہ کل بھی میں آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کروں گا ابھی بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو جن جن بھائیوں نے ابھی تک ریجسٹر نہیں کیا کوشش کریں کہ وہ جلدی اپنے نام درج کروا دیں تاکہ ہمارے پاس ابھی کم سے کم جو آنا وہ پانچ گروپ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ پانچ گروپ جو آنا ہم بنائیں اور اس کے بعد جو آنا نیکس جو اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ نیکس مانت ہم جو آنا وہ ٹریننگ دیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کاملی آغاز جو آنا پدنہ میرے سے ہو جائے گا اور اپنی صحت کا خیار رکھئے گا جزا کر اللہ